اردو نیوز بلٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کل ایم انٹرنیشنل سکول پتھانکورٹ اور راکیب سرز ایکسیلنس پرے پورا سری نگر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامہ خبرنامہ کی شروعات کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر جمہوہ کشمیر میں کرونا سونامی 3164 نئے کیس 25 ہلاکتیں لاغڈاؤن سے گریب طبقے کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہے صوبائی کمیشنر کشمی سری نگر زلہ انتظامیہ کرونا کی موجودہ لہر سے نمٹنے کے لیے تیار زلہ کمیشنر اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ڈی آئی جی شمالی کشمیر جمہوہ کشمیر میں آج کرونا وائرس کے 3164 نئے کیس سامنے آئے اس طرح یہاں کرونا متاثرین کی مجموعی تیدات ایک لاکھ 66 ہزار تک بڑھ گئی ہے کرونا کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید پچیس افراد جام بیک ہو گئے ہیں جن میں پندرہ کا تعلق وادی کشمیر جب کی دس کا تعلق صوبہ جمہو سے تھا سرکاری عیداد و شمار کے مطابق آج وادی کشمیر میں دو ہزار ایک سو چونتیس جب کی صوبہ جمہو میں ایک ہزار تیس نئے کیس ظاہر ہوئے سبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے مکمل لاکڈاؤن کے نفاظ کے پھوری امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجے میں گرید طبقے کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ وادی کے ہسپتالوں میں اکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے اور اکثر ہسپتال ایسے ہیں جن میں اکسیجن جنریشن پلارٹ نصب ہے سبائی کمیشنر نے یہاں نامنگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا اس میں شک نہیں کہ پابنیو کو بڑھایا جا رہا ہے لیکن مکمل لاکڈاؤن کے منفی نتائج برامد ہوتے ہیں زلہ میجسٹریٹ سری نگر ایجاد اصد نے لوگوں سے کرونا گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی اپیل کو دوراتے ہوئے کہا کہ زلہ انتظامیاں کرونا کی موجودہ لہر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں گبرانے کی نہیں بلکہ سبر و تعمل سے کام لینے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ دو دنوں کے اندر بستروں کی گنجائش تیرہ سو کے قریب بڑھا دی گئی ہے اور ضرورت پڑھنے پر اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا ڈی آئی جی شمالی کشمیر سجید کمار سنگھ نے بارملا کوپاڑا بانڈی پورا ہنڈوارا اور سوپور کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور انتظامیاں کی طرف سے جاری کردہ تمام ہدایت پر عمل کریں اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین ڈیوٹی پر تائنات پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں السلام علیکم میں سجید کمار سنگھ آپ سے پہلی دفعہ مخاطب ہوں اور میں اپنے نورت کشمیر رینج کے سبھی زلہ واسیوں سے یہ گجارش کرتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے کیسز کے مدد نظر آپ پولیس اور ساتھ ہی ساتھ سیویل ایڈمیسٹریسن کو سپورٹ کریں آپ کو پتا ہی ہے کہ کورونا مہاماری کس طریقے سے ہمارے زلوں میں اور آس پاس کے زلوں میں فیل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ ہم لوگ ریکوبر بھی ہو رہے ہیں نائنٹین پرسنٹ سے زیادہ ریکوبری ہماری ہے لیکن وہ کیسز جو نئے کیسز آ رہے ہیں اس میں کبھی کوئی کمی نہیں دکھ رہی لگتار نئے کیسز آتے جا رہے ہیں ایسے میں بے شکیمتی جان خطرے میں دیکھ پڑ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کئی گھروں کی مسکراہت خطرے میں ہے ایسی حالت میں میں آپ سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ درمیانی فاصلہ اور ماس اس کا دھیان رکھیں بورمنٹ نے جو انسٹکسنس نکالے ہیں اس کو آپ دلو جان سے فالو کریں وہ پولیسمن آپ ہی کا بھائی جو ناکوں پہ یہ نائٹ کرفیو میں تائنات ہے اس کی آپ مدد کریں ان کے ساتھ کوپریٹ کریں آپ کے کوپریشن کی وجہ سے نورت کشمیر رینج کافی حد تک مہاماری کو کنٹین کرنے میں سفل رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ سفلتہ آگے اور بھی جاری رہے گی اور ہم مہاماری کو بڑھنے سے روپ دیں گے ہم کئی بے شکیمتی جانوں کو بچا لیں گے ہم کئی گھروں کے مسکراہتوں کو بچا لیں گے اور یہ عید جو آنے والی ہے اس عید کی جو جگمگاہت ہے وہ ہر گھر میں کئی دنوں تک جگمگاہتی رہے گی اور ناظرین آخر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ مہکم موسمیات کی ایک اطلاع کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران پوری وادی بر میں موسم خوشک رہنے کے امکانات ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے اردو خبرنامے کا وقت اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان ارفان تلگامی کے ساتھ آن لائن ایڈیٹر سوفی سجاد کو اجازت خدا آپ کا ہامی و ناصر جمہ و کشمی زندہ بات اردو نیوز بولٹن کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعوون کر رہے ہیں KLM انٹرنیشنل سکول پتھانکورٹ اور راکیب سرز ایکسیلنس پرے پورا سری نگر KLM انٹرنیشنل سکول دیفنس روڈ ممون پتھانکورٹ سیچویٹڈ ات دی فوٹھیلز آف شیوالک نسکول پانر آف قوالیٹی ایڈوکیشن آف ویڈیوڈیوڈا باتت پھانکورٹ دیفنو باتت دیویوڈیوٹ موسیقی частی موسیقی ڈانس روڑیری Watیر آف جنجو آف جنجو ایسیل دیلداخ موسیقی کالیم کالیم مجھے اپنا بچہ ایک بورڈنگ سکول میں بھیجنا ہوگا تو سب سے پہلی بار جو میں جاننا چاہوں گے اس بورڈنگ سکول کے بارے میں وہ یہ ہوگا نو فیک پرومیس نو فیک پرومیس کو ہندی میں اگر میں آپ کو بتاؤں جھوٹے وادے نہیں چلے گی سو ایک ماں ہونے کے ناتے جو مجھے تین چیزیں چاہیے وہ ہے ڈسٹیپلین سٹاڈیز اینڈ سپورٹس کہ ایک بار اپنے بچوں کو ایک بہتر بھوششے کے لیے KLM International کی طرف بھیجیے خود آ کے دیکھئے کہ بورڈنگ کی سٹاڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوشش بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بار سکول میں وزیٹ کرنا بنتا ہی ہے فرمانیم سٹاڈیز پڑھ سٹاڈیز کانیم 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 9216504779 9216505779 راکیب سرزلزلزلز باریپورا سرنگر offers comprehensive coaching for CBSE 11 12 Arts and commerce in all subjects for more info call on 9622 888 3 3 3 4